نمسکار سواغت ہے آپ کا ایوی پی گنگا میں میں وفدیش بریٹن کے شروعات کرتے ہیں بڑی خبر کے ساتھ گازی آباد سے بڑی خبر ہے بھاجپات دھک جی پی نڈنا نے ریپورٹ طلب کر لی ہے کارکرتاؤں کی بیٹ جس طریقے سے مارپیٹ ہوئی تھی زیلا پرباری امیت والمیکی سے ریپورٹ طلب کی گئی ہے دراصل نکائے میں ٹکٹ کو لے کر گازی آباد کے سانسٹ جنرل وی کے سنگھ کی بیٹی اور صاحب آباد ویدان سبا کے ویدائک سنیل شرما میں بحث ہو رہی تھی پارٹی کے پرباری مندری امیت والمیکی بھی وہیں موجود لکھے جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے نوبت مارپیٹ کیا گئی بتایا جا رہا ہے کہ پارٹی کے لشٹ میں پارسد اور سبادت کے لیے کسی اور کا نام تھا لیکن مہانگر نے سمبل کسی اور کو دے دیا یہ سارا بوال ویدائک اجید پالتیاغی کے آفس میں ہوا اور اب اس کو لے کر ریپورٹ طلب کر لی ہے راشتری ادھیکس جی پی نڈا نے تو کھل ملا کر یہاں پر کھلا کھیل پھر اکھا بادی ہو گیا باوالہ گازی آباد کا ضرور ہے لیکن کھیل زیادہ بڑا ہو گیا دراصل پورا معاملہ یہ ہے کہ سانسد جنرل وی کے سی اور صاحب آباد ویدان سبا کے ویدائک سنیل شرما میں بحث ہو رہی تھی معاملہ یہ تھا کہ پارٹی کے پرباری مندری امیت والمیکی وہیں موجود تھے مارپیٹ کے نوبت آئی بتایا جا رہا ہے کہ پارٹی کے لسٹ میں پارشد اور سباست کے لیے کسی اور کا نام تھا لیکن سمبل کسی اور کو دے دیا گیا وی فارم ہوتا ہے جو کسی اور کو پکڑا دیا گیا اور یہ سارا بوال بڑھ گیا اور اس پورے معاملے پر اب جے پی نڈا نے ریپورٹ طلب کر لی اور شکتی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شکتی یہ اپنے آپ میں ایک بڑا انوخہ معاملہ ہے جب بات انشاسد پارٹی کی ہوتی ہے کہ پارٹی نے ٹکٹ کسی اور کے لیے تیع کیا ہے اور فارم جو ہے سمبل والا وہ کسی اور کو دے دیا جائے کیا پورا معاملہ ہے کیا ایکشن ہو رہا ہے یہ دیکھیں اگر ایکشن کی بات کریں تو راجتی اجڑک جیسے نڈا نے ابھی پوری ریپورٹ کو طلب کر لیا ہے اور پورا معاملہ رازے بات کی عزیز پال کیا کی تو بڑایا ہے کہ مراتنگر پیٹ سے ان کے اوفیس کا ہے یہاں پر منانی سنگھ جوٹی جنرل وی کے سنگھ کی پیٹی ہیں تنیل شرمہ ویدھائے کاملے سامنے چکرہ گئے پہلے ان میں بہت چل لی تھی وہیں عبید بالوکی جو جڑا پرماری ہیں گازے بات کے وہ بھی موجود تھے وہیں رمیشن طومر جو گازے بات سے بیجے پی کی طرف پر چار بار سانسد بھی ریچ سے پورا سانسد تے تو تمام پہلے وہاں پر بہت چلی اور اس کے بعد یہ تصویریں ہیں کہ جو کی سامنے ہیں اور سامنے وہاں مارپیٹ کی نحبت آگی اور آپس میں آپس میں مارپیٹ ہوئی اس کی ریپورٹ جو راشتی اجرشن ہیں پارٹی جمتہ پارٹی کی جی پی نڈہ انہوں نے سلب کر لی ہے اور شام تک اس پوری ریپورٹ کو سیار کر کر بھیجنا ہے کیونکہ آروپ گمبیر ہیں پی جی پی پارٹی میں اس طرح ہے کہ گمبیر آروپ لگے ہیں کہ پیسے کو لے کر یہ پورا معاملہ ہوا ہے اور پیسے میں لے کر ٹکڑ پاتے گئے ہیں لیکن شکتی یہ چیز ضرور سمجھنا چاہیں گے کہ یہ مہا نگر ادھکشوں یا جلہ ادھکش کے بنا جانکاری کے تو ایسا سمبہ ہو نہیں ہے کہ پارٹی نے کسی اور کے لئے ٹکٹ تے کیا ہے اور دے دیا کسی اور کو یہ کیا کھیل ہوا ہے اس پر کچھ پارٹی بول رہی ہے کیا بلکل اس میں صاف صاف مہا نگر ادھکش ہیں سنجید شرمہ ان پر بھی آروپ ہیں جو پرباری ہیں آمیر بالمی کی ان پر بھی آروپ ہیں اور کئی کہیں تو یہاں کے بی جی پی کے جو ودھائک ہیں ان تک پر بھی آروپ ہے کہ انہوں نے جو ٹکٹ کا وطرن کیا ہے وہ اپنوں کو دلانے کے لئے بہت لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سیدھا سیدھا آروپ لگایا کہ اس نے اس سے پیسے لے لیے مجھ سے پیسے نہیں لیے اس نے اس سے لگے لیے اس طرح کے معاملے سامنا ہیں وہیں جو ہم نے لسٹ دیکھی تو لسٹ میں صاف صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ لسٹ میں نام کسی اور کا اور جو سمبل ہے سمبل کسی اور اس پورے معاملے کو جی پی نٹا نے اب سنگیان میں لیا ہے انہوں نے ریپورٹ مانگی شکریہ آپ کا شکتی جانکاری کے لیے گازی آباد میں ایسی پی نے سواست پرتیاشی کو لطاڑا ہے بی جی پی کے سواست پرتیاشی نے پرچہ بھرا کارکرتاؤں کی آتیس بازی سے ایسی پی ناراض ہو گئے پولیس نے آچار سنگیتہ کا مقدمہ ان کے خلاف درز کر لیا ہے تو بڑی خبر ایک اور گازی آباد سے ہے جہاں پر سواست پرتیاشی جو بی جی پی کے ہیں انہوں نے اتنی آتیس بازی کر دی کہ ایسی پی ان پر بھڑک گئے حالانکہ اس پورے معاملے میں اب کانونی کاروائی بھی کی جا رہی ہے اور پولیس نے آچار سنگیتہ اولنگھن کا مقدمہ درز کر لیا ہے مجھے 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 اور سنگیتہ بات کرتے ہیں گریٹر نویڈا کی جہاں پر دادری لوہارلی ٹول پلازا پر مار پیٹ ہو گئی ٹول کرمچاریوں نے کار سوار لوگوں کو پیٹا سی سی ٹی وی میں مار پیٹ کی واردات قید ہوئی ہے آدھار کار دکھانے کو لے کر ویواد ہوا دادری تھانا چھتر کا یہ پورا معاملہ ہے تو آپ دیکھئے تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح سے مار پیٹ ہوئی ہے گریٹر نویڈا کے دادری لوہارلی ٹول پلازا کا یہ معاملہ ہے ٹول کرمچاریوں نے کار سوار لوگوں کو پیٹا سی سی ٹی وی میں مار پیٹ کی تصویریں جو ہے وہ قید ہو گئی ہیں آدھار کار دکھانے کو لے کر ویواد ہوا تھا دادری تھانا چھتر کا یہ پورا معاملہ ہے تو ٹول پلازا پر مار پیٹ کی گھٹنا ہے یہ تو عام ہے کبھی ٹول کرمی کسی واہنچالک کو پیٹ دیتے ہیں کبھی واہنچالک ٹول کرمیوں کو پیٹ دیتے ہیں کول ملا کر جو ٹول کی ویبستہ ہے وہ بھگوان بھروس سے چلتی ہے اور اسی کا ایک نظرانہ گریٹر نویڈا سے سامنے آیا ہے اور بڑی خبر آگرہ سے وی جہاں پر مہیلہ پر عبد ٹپڑی کرنے پر جم کر بھوال ہو گیا مہیلہ کے پرجنوں کے ویروت کے بعد یوک نے مار پیٹ کی دبنگ یوک اور اس کے ساتھیوں نے مار پیٹ کے ساتھ پتھراؤ بھی کر دیا دراصل 33 سنسکار میں شامل ہونے کے لئے مہیلہ آئی تھی اور یہیں پر کسی نے عبد ٹپڑی کر دی اس کے بعد بھوال ہو گیا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے آگرہ کے ٹرانس یمنا چھتر کا معاملہ ہے تو دیکھیں گم کا موقع تھا لیکن یہاں پر بھی بھوال ہو گیا مار پیٹ ہو گئی مہیلہ پر کسی نے عبد ٹپڑی کر دی اور عبد ٹپڑی کرنے والوں نے ہی مار پیٹ بھی کی دبنگ یوہ کو اس کے ساتھوں نے مار پیٹ شروع کر دی پتھراؤ کر دیا 33 سنسکار میں شامل ہونے کے مہیلہ آئی تھی ویڈیو آگرہ کے ٹرانس یمنا چھتر کا ہے دیکھیں دو تصویر آپ کم دکھا رہے ہیں کس طریقے سے بھوال ہوا اور مار پیٹ کے بعد یہاں پر پتھر بھی چلنے لگ اور پڑی خبر پر آگرہ سے جہاں پر ہتی کہ آفیس میں پھر سے پولیس پہنچی ہے چاکیا والے آفیس میں پولیس پہنچی کل آفیس میں خون کے دھبے ملے تھے خون سسانہ کپڑا اور چاکو بھی بارامت کیا گیا ہے ایفیسل کی ٹیم خون اور کپڑے اور چاکو کی جانچ کر رہی ہے تو بڑی خبر بیاغرات سے ہے جہاں پر آتیک کے آفیس میں پھر سے ایک بار پولیس پہنچی ہے جانچ کے لیے کیونکہ کل چاکو خون سسانہ ہوا ملا تھا کچھ چوڑیاں ملی تھی کپڑے ملے تھے اور آج ایک بار پھر سے پولیس جانچ کے لیے پہنچی ہے چاکیا والے آفیس میں پولیس کے ٹیم پہنچی کل آفیس میں خون کے دھبے ملے تھے خون سسانہ کپڑا اور چاکو بارامت کیا تھا فورنسک ٹیم پہنچی تھی کل اور اب جانچ وہ لگاتار جاری ہے اور چلے ہم آپ کو پانچ تصویر دکھاتے ہیں اتیک جو چاکیا والا آفیس ہے اس میں کیا کیا ملے خون سے سسانہ چاکو دیکھیں پہلی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں خون کے دھبے سیڑھیوں پر ملے خون سے سسانے کپڑے ملے مافیا کا ٹارچر روم جو ہے وہاں پر یہ سب کچھ ملا ہے اور آپ دیکھیں مافیا کا ٹارچر روم دیکھنے کو ملا خون سسانہ چاکو ملا دھبے ملے اور کپڑے ملے اور چلی سیدھے رکھ کرتے ہیں ہم نے سعیوگی محمد مہین کا بارے ساتھ وہ چکیا والے دفتر سے ہی موجود ہے مہین کل جو پوری ستھیاں تھی آج پولیس ٹیم کس لئے پہنچی ہے کیا ہو رہا ہے وہاں پر دیکھیں آپ کو بتا دیں کہ کل مافیا اتیک احمد کے دفتر پر خون سانے ہوئے کپڑے ملے تھے خون سے لگا ہوا چاکو برامت ہوا تھا اس کے ساتھ زمین پر خون کے دھبے پائے گئے تو وہی ساری برامت کی اتیک احمد کے اسی دفتر سے ہوئی تھے تو کل جو کہانی تھی وہ کہانی وہی کے وہی رکی تھی پولیس کا کہنا تھا کہ اس ماملے میں ایف ایس ایل ریپورٹ آنے کے بعد ہی کچھ ساف ہو پائے گا جو جانچ ریپورٹ آئے گی اس کے بعد ہی ساف ہو پائے گا آپ سے کچھ دیر پہلے پریاغراج پولیس کی ایک ٹیم یہاں پر پہنچی ہوئے اس میں دو سب انسپیکٹر ہیں مہیلا پولیس کرمی ہیں کچھ ہنے پولیس کرمی ہیں حالانکہ ابھی یہ بہت ساف نہیں ہوا ہے کہ وہ جو کل خون کے دھبے اور خون سنے ہوئے کپڑے ملے تھے اس کی جانچ کے لیے آئے ہوئے ہیں یا پھر جو اسپارٹ ہے اس کی سیرکچہ کے لیے آئے ہیں کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے اوہ دیش جب ہماری آپ کی بات ہو رہی تھی تو ساف طور پر ہم لوگوں نے یہی کہا تھا کہ جو پریاغراج پولیس ہے وہ لگاتار اس دفتر کو لے کر لاپروہی برات رہی ہے اسی دفتر سے 22 لاکھ روپے نگت برامت ہوئے تھے اس لہے برامت ہوئے تھے دس اس لہے برامت ہوئے تھے جن میں شک یہ بھی تھا کہ امیش پاس شوٹ آؤٹ کیس میں ان اس لہوں کا استعمال کیا گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ کارتوس برامت ہوئے تھے تو یہاں پر اتنی سرکچہ کو لے کر لاپروہی کیوں برتی جا رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ جو پیچھے کا گیٹ ہے اس کو اس طریقے سے پیرکیٹ کر دیا گیا ہے اور اب اندر کسی کو بھی جانے سے منعی کر دی گئی ہے یعنی جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی یہاں اندر نہیں جا سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہاں پر انتظام کیے گئے ہیں اور جو پولیس کی ٹیم ہے اب سے کچھ دیر پہلے اسی راستے سے سیڑھیوں کے سہارے اوپر گئی ہے اور اوپر کا یہ جو سامنے کا کمرہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے کچن ہے کچن کے پیچھے ایک کمرہ اور ہے اور کل کچن اور کمرے سے ہی خون سنے کپڑے برامت ہوئے تھے چاکو برامت ہوا تھا اس کے ساتھ سا زمین پر دھپے پائے گئے تھے تو بہت ممکن ہے کہ کل شام تک جو ایفیسل کی ریپورٹ ہے وہ ایفیسل کی ریپورٹ سامنے آ سکتی ہے اور تب جا کر کے پریاغراج پولیس کو کچھ کلو مل سکتا ہے جو خون ملنے کا راز ہے اس راز سے پردہ اٹھ سکتا ہے اور جو ایک سسپنس بنا ہوا ہے وہ سسپنس ختم ہو سکتا ہے تو بہرحال کہا یہ جا سکتا ہے جو پریاغراج پولیس ہے پریاغراج پولیس اپنی جانچ کو دھیرے دھیرے کر آگے بڑھا رہی ہے حالانکہ ابھی تاک اس کے ہاتھ کوئی خاص سفلتا نہیں ملی ہے بلکل مہین اور اس وقت اگر ہم پولیس کی بات کریں تو وہاں پر پولیس جو پہنچی ہے کیا کر رہی ہے اور کیا کچھ وہاں پر ہو رہا ہے جی بلکل دیکھ پتائیں آپ کو یہ جو اتیک احمیت کا دفتر ہے دراصل اس کا آگے کا جو حصہ ہے یہ توڑ دیا گیا تھا گیٹ سارے ہٹا دیا گیا تھا تو کوئی بھی اس میں تاخل ہو سکتا تھا تو آج صبح جب پولیس کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہے تو اس طریقے سے اس نے یہ جو راستہ ہے اس راستے کو یعنی جو انٹری پوائنٹ ہے انٹری پوائنٹ کو اس طریقے سے بیرکیٹ کر دیا ہے یعنی کوئی اندر جانے نہ پائے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اس کی بہت بختہ طور پر جانکاری نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے ہمیں اندر سے ستروں کے ذریعے یہ جانکاری ملی ہے کہ جو پولیس ٹیم اندر موجود ہے وہ پورے دفتر کی ایک بار پھر سے کھنگال رہی ہے تلاشی لے رہی ہے اور یہ کھنگالنے کی کوشش کی جا رہی ہے سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کہیں جو کھون کل ملا تھا اس سے جڑا ہوا کوئی اور کلو تو یہاں دفتر کے اندر موجود نہیں ہے اور اگر موجود ہے تو اس کے سہارے کھون کا جو راز ہے کھون کا جو سسپنس ہے اس سسپنس سے پردہ ہٹایا جائے تو اندر پولیس کی پردال بھی چل رہی ہے اور آج میڈیا کو اندر جانے سے روک دیا گیا ہے تاکہ میڈیا کے لوگ نہ چاہے پولیس کا کہنا ہے کہ میڈیا کے لوگوں کے جانے سے جو ایویڈنس ہے وہ ایویڈنس ٹیمپرڈ ہو سکتے ہیں جو فورنسک ایویڈنس ہوں گے وہ ڈشٹر ہو سکتے ہیں لہٰذا آج کسی کو اندر جانے کی جانتے ہیں بلکل مہین نظریں بنائے رکھئے گا آپ سے اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے آپ کا بہت دھنیواد ابھی فلال جانکری اپ ڈیٹس کے لئے دینے کے لئے اتی کے وکل سولت حنیف کے کسٹڈی ریمانٹ کی ارجی داخل کرے گی پولیس آج کوٹ میں پولیس ارجی داخل کر سکتی ہے خان سولت حنیف کے سات دنوں کی کسٹڈی پولیس ماغے گی سولت حنیف کے بیٹے نے ہی شوٹرز کو امیش پال کی فوٹو دی تھی اور امیش پال کی کئی تصویریں شوٹرز کو بھیجی گئی سولت حنیف کے کو امیش پال اپنہ کیس میں عمر قید کی سزا ملی ہوئی ہے تو اتی کے وکیل سولت حنیف کی کسٹڈی ریمانٹ کی ارجی آج پولیس داخل کرے گی امیش پال کی کئی تصویریں شوٹرز کو بھیجی گئی تھی اور اسی سممدھ میں جانکاری لینے کے لیے پولیس سات دن کی ریمانٹ مانگ سکتی ہے تو سولت حنیف کی کسٹڈی ریمانٹ کے لیے پولیس ارجی داخل کرے گی آج کورٹ میں پولیس ارجی داخل کر سکتی ہے اور جانکاری یہ مل رہی ہے کہ جو فوٹو بھیجی گئی تھی اس سے سممدھ ہے سولت حنیف کا اور اس لیے پولیس ریمانٹ مانگی اور چلے با آپ کو دکھاتے ہیں فرار شاہستہ پروین کی بنا برکے والی تصویر پہلی بار یہ سامنے آئی ہے اتیق احمد کے ساتھ شاہستہ پروین کی تصویر ہے امیش پال ہتیاکان میں نامجد آروپی ہے شاہستہ پروین شاہستہ پروین پر پچاس ہزار روپے کا نام بھوچت ہے اور اتیق احمد کی پتنی ہے شاہستہ پروین آپ کو بتا دیں کہ شاہستہ پروین کی تلاش میں پولیس کئی جگہوں پر چھاپے ماری کر رہے لیکن سفلتا حاصل نہیں ہوئی امیش پال ہتیاکان میں شاہستہ پروین شوٹرز کی مدد کرنے زید کئی آروپ ہیں اور وہ پولیس میں نامجد آروپی ہے اور ایک بار پھر دیکھیں یہ تصویریں نئی تصویر آئی ہے تو سب سے بڑی چنوٹی یہ تھی تصویر سامنے آنے کا جو سب سے فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ پولیس کو تھوڑا اور راحت ملے گی لوگوں کے بیچ یہ تصویریں جائیں گی تو لوگ بھی پہچار پائیں کیونکہ چنوٹی پہلے یہ تھی کہ ساری تصویریں برکے والی ہی تھی سائشتہ پروین کی پندر دن پہلے تک ایسے میں چنوٹی آ رہی تھی کہ پہچانا کیسے جائے کیسے تصدیق کی جائے اور خاص طور سے جو انعام کی راشی بڑھائی جا رہی ہے جنتہ نے جب بینا برکے کی تصویر دیکھی نہیں تو کوئی ایک آخر سائشتہ پروین کو پہچانے کا کیسے تو یہ تصویر اب نئی سامنے آئی ہے تو سائشتہ پروین کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں بینا برکے والی تصویریں ہیں اور ایک تصویر ہے جس میں وہ عطیق احمد کے ساتھ بھی نظر آ رہی ہے اور پچاس ہزار کا انعام سائشتہ پروین پر گھوشت ہے لیکن فیلحال ساٹھ دن بیچ جانے کے بعد بھی پولیس پکڑ نہیں پائی پڑی خبر ہے امیش پال ہتیا کان کو لے کر ہی کبھی بھی گرڈو مسلم کی گرفتاری ہو سکتی ہے سوٹروں کے حوالے سے بڑی خبر ہے سوٹر گرڈو مسلم کے بہت قریب پہنچ چکی ہیں جات جنسیاں اور جانکار یہ بھی مل رہی ہے کہ گرڈو مسلم پسچیم بنگال کے مرشدہ بار میں چھپا ہو سکتا ہے مرشدہ بار کے آس پاس کے زلو میں بھی بیٹے تین دنوں سے چھاپے ماری چل رہی ہے گرڈو مسلم کے ساتھ ہی شائشتہ پروین ہو سکتی ہے یہ سوٹروں کے حوالے سے خبر مل رہی ہے گرڈو مسلم پر پانچ لاکھ رفائی کا نام گوشی تھے گرڈو مسلم کے عتیق کے کسی قریبی کے ٹھکانے پر ہونے کی آشنکہ ہے گرڈو مسلم اب خود بھی سرنڈر کرنے کی فراق میں ہے یہ بھی سوٹروں کے حوالے سے خبر مل رہی ہے تو بڑی خبر گرڈو مسلم کو لے کر جس کی گرفتاری کبھی بھی ہو سکتی ہے سوٹروں کے حوالے سے خبر مل رہی ہے مرشدہ بار کے آس پاس کے زلو میں چھپے ہونے کی خبر ہے تین دن سے پسچی منگال میں پولیس شاپے ماری کر رہی ہے اور جانکار یہ بھی مل رہی ہے کہ جو یوپی پولیس ہے جو جانچ ایجنسیا ہے اس پورے شاپے ماری میں بنگال پولیس کی بھی مدد نہیں لے رہی نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خبر لیک ہو اور ایک بار پھر سے ہاتھ سے وہ نکل جائے بورٹ پر رکشا کو لے کر بڑی خبر ہے یوپی بورٹ کی دس ویور بارہوی کا ریزلٹ آ جارہا ہے دوپر ٹیڑھ بجے پریاغ راج بورٹ مکھیالے سے ریزلٹ جاری کیا جائے گا یوپی بورٹ کی آدھکارک ویب سائٹ پر ریزلٹ دیکھے جا سکتے ہیں اور آپ کو ہم وہ ویب سائٹ بھی بتا دیتے ہیں upresults.nic.in پر یہ ریزلٹ ڈیڑھ بجے سے دیکھے جا سکتے ہیں اور آج دوپر ڈیڑھ بجے یہ ریزلٹ آئیں تو یوپی بورٹ کا ریزلٹ ہے دس وی اور بارہوی کا ریزلٹ آج جاری ہونے جارہا ہے دوپر ڈیڑھ بجے ریزلٹ ڈیڑھ بجے جاری ہوگا قریب 58 لاکھ اسٹوڈنٹس کو ریزلٹ کا انتظار ہے ہائی سکول کے قریب 31 لاکھ اسٹوڈنٹس کا ریزلٹ آئے گا وہیں انٹر میڈیٹ کے لگ بھک 27 لاکھ جو پرکشارتیوں نے پرکشارتیوں کی پرینام آئیں گے ریزلٹ گوشد ہوتے ہی ویب سائٹ پر ہی اپلوڈ ہو جائے گا اور upresults.nic.in پر ریزلٹ دیکھے جا سکتے ہیں اے بی پی گنگا پر بھی آپ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں اے بی پی گنگا پر یو پی بوڈ کیے دسویں اور بارہوی کا ریزلٹ دیکھئے دسویں کے نتیزے کے لیے up10.abplive.com پر جا کر آپ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں دسویں کے اور بارہوی کا نتیزہ آپ کو دیکھنا ہے تو up12.abplive.com پر جا کر آپ لاؤگن کریے اور اپنا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں upboard کا ریزلٹ چیک کیسے کرنا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سب سے پہلے ویب سائٹ کو آپ اوپن کرجئے home page پر upboard 10th result 2023 یا پھر upboard 12th result 2023 لنک پر کلک کریں لاؤگن پیج کھل جائے گا یہاں پر اپنا رول نمبر اور جنفیتی درج کریں آپ کا ریزلٹ اسکرین پر کھل جائے گا اسے چیک کریے چاہت ریزلٹ ڈاؤنلوڈ کریں اور آگے کے لئے پھر انٹ آؤٹ لے کر اپنے پاس رکھ لیں تو یہ پوری پرکریہ ہے upboard exam میں کون پاس کون فیل یہ جاننے کے لئے آپ abp گنگا پر بڑی کورج دیکھئے اس کے ساتھ ہی ساتھ up جو board کے نتیزے آ رہے ہیں abp live پر abp گنگا پر آپ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں دسوئی کے نتیزہ اگر آپ کو دیکھنا ہے up10.abplive.com آپ ٹائپ کریے یہاں پر ریزلٹ آپ کو مل جائیں گے اور up12.abplive.in ڈالیں گے تو آپ انٹر میڈیٹ کے ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں تو سبھی جو پرکشارتی ہیں ان کو abp گنگا کی طرف سے بھی ریزلٹ کی شکھ کامنا ہے بڑی خبر آ رہی ہے اتراخنڈ میں اتراخنڈ میں ucc لاغو کرنے کو لے کر کمیٹی کے بیٹھک ہے سوان ناغرک سنگیدہ کو لے کر کمیٹی کے بیٹھک ہے رنجنہ پرکاس دیسائی کے اتراخنڈ سنگیدہ میں بیٹھک ہو گی بارہ بجے اتراخنس ازن میں متلوں بیٹھک ہے اور 27.まہی تک کمیٹی کو اپنی ریپورٹ سوپنی ہے سوٹراخنڈ میں سمان ناغری صنیتہ کو لاہو کرنے کو لے کر کمیٹی کے بیٹھک ہے سمان ناغری صنیتہ کو لے کر بیٹھک گلائے گئے رنجنہ پرکاس دیسائی کے ادھکستہ میں بیٹھک ہو گیا اور بارہ بجے اتراخن سدن میں محتمون بیٹھک ہو گیا سبتائیس مہی تک کمیٹی کو ریپورٹ سوپنی ہے سوہان آگری سنگتہ کو لے کر کمیٹی کے بیٹھک ہے اور رنجنا پرکاس دیسائی کے ادھکستہ میں یہ بیٹھک بلائی گئی ہے بارہ بجے اتراخن سدن میں محتمون بیٹھک ہو نی ہے سبتائیس مہی تک کمیٹی کو اپنی ریپورٹ سوپنی ہے اور عویناس ہمارے ساتھ جل گیا عویناس کیا جانکاری مل رہی بیٹھک کو لے کر یہ دیکھیں عوضیش اگر بات کے تو بہر بارہ بجے یہ بیٹھک گرلے کے اتراخن پدن میں ہوگی جہاں پر اگر بات کے تو کمیٹی کی جو اترشتہ ہے رنجنا پرکاس دیسائی ان کے نترت میں یہ تمام سارے جو پدست ہیں وہ بیٹھک میں شامل ہوں گے اور جو اب تک بات چیت ہیے تمام سارے وہاں پر اتراخن کے اندرہ برگوں سے تمام سارے لوگوں سے ان تمام سارے لوگوں سے بات چیت کے اتراخن ریپورٹ یہاں پر رکھی جائے گی اور کیونکہ اگر بات کے تو کمیٹی ایک ریپورٹ بنانے کی اور آگے اگرسر ہونے جا رہے ہیں کیونکہ سبتائیس مہی تک کمیٹی کا کارکار ہے اور سبتائیس مہی تک ریپورٹ کمیٹی کو اپنی سوپنی اتراخن پرکار کو جس طریقے سے اگر بات کے تو اتراخن پرکار چاہتی ہے کہ اتراخن میں سوار ناغل سینسہ لاغو ہو اس کو لیکن تو انہیں سبتنگ پورٹ کی ریٹائر لے رجنا پرکار سے شاید ان ایک جبت میں کمیٹی گزن کیا ہے وہ ہی کمیٹی گزن کی بیٹھنا کارج اتراخن پرکار میں تو بہر بارہ وجہ سے شروع ہو گیا شکریہ عوینا صاحب کا جانکاری ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی